ان کے آئیڈیاز دیکھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جیسن بہت دکھی تھا اور اس نے اپنے دوست کو اپنی وائف کی بات سنائی تو آج کی صبح کی بات ہی لے لیں اس نے بولا جب میری وائف کام کے لیے تیار ہو رہی تھی تو میں نے اپنی بیٹی چیلسی کو جگایا اسے بریک فاسٹ دیا اور ایون اسے نہلایا میں نے اسے اکیلے خود پورا تیار کیا بینہ اپنی وائف کی مدد سے میں خود تیار ہونے ہی والا تھا کہ میری وائف آئی اور اس کے چہرے میں گصہ تھا میں سمجھ گیا تھا کہ اسے کچھ پسند نہیں آیا اس کی بیوی نے کہا تم نے چیلسی کو یہ ڈریس کیوں پینائی ہے یہ تو بلکل بھی اچھی ڈریس نہیں ہے جیسن نے کہا میں نہیں جانتا تھا کہ میری وائف چھاتی تھی کہ ہماری بیٹی چیلسی کوئی اور ڈریس پہنے جیسن نے اپنے دوست کو ایک اور بات سنائی کل شام کو میں نے پورا کچھن ساف کیا سارے برطن دھوئے ایون جھاڑو اور پوچھا بھی مارا مجھے لگا کہ میری وائف یہ سب دیکھ کے بہت خوش ہوگی کہ میں نے اس کی بہت ہیلپ کی ہے کام میں لیکن اس سے پہلے میں اپنا کام بھی ختم کرتا میری وائف آئی اور اس نے مجھ سے کہا یار تم نے کارنرز کیوں نہیں ساف کیے ابھی تو میں نے پورا کام بھی نہیں کیا تھا اور میرے کام کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے اس نے مجھے ڈانڈ دیا میرا سارا موڑ خراب ہو گیا رابرٹ کلوور بولتے ہیں کہ جو بھی مسٹر نائس بننے کی کوشش کرتا ہے ان کے ساتھ زیادہ تر ایسا ہی سلوک ہوتا ہے اب ہمیں لگے گا کہ مسٹر نائس ہونا کیا بری بات ہے آتھر کے مطابق یہ بری بات ہے کیونکہ رابرٹ کہتے ہیں کہ وہ سارے لوگ جو سوچتے ہیں کہ اگر وہ اچھے رہیں گے اور سب کے ساتھ اچھا کریں گے تو ان کے ساتھ بھی اچھا ہوگا اور ان کے ضرورت کے ٹائم میں سب ان کی ہیلپ کریں گے اس کا جواب دینے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نائس گائے خود کی کیسی ایمیج شو کرتے ہیں نائس گائے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ کیئر ٹیکرز ہیں جو لوگ اپنے کو نائس سمجھتے ہیں وہ اور لوگوں کی مدد کرنے لگتے ہیں اوروں کی پرابلم سالف کرنے لگتے ہیں پھر چاہے اوروں کو ایکچھل میں ہیلپ چاہیے بھی نہ ہو نائس گائے اوروں کے اپروول کے لیے ویٹ کرتے ہیں نائس گائے کوئی بھی کام تب کرتے ہیں نائس گائے کو لگتا ہے کہ انہیں اپنی کمیاں اور میسٹیکس چھپانی چاہیے نائس گائے سوچتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی بیزتی کریں گے ان کا مزاک اڑائیں گے ان پر گصہ ہوں گے اگر ان کی کوئی گلتی یا کوئی کمی دوسروں کو پتا چل جاتی ہے نائس گائے سوچتے ہیں کہ اگر وہ اپنی ضرورت کو پورا کریں گے تو لوگ انہیں مطلب ہی سمجھیں گے اس لیے وہ اوروں کی ضرورتوں کو پرائیورٹیز دیتے ہیں نائس گائے سوچتے ہیں کہ وہ تب ہی خوش رہیں گے جب ان کا پارٹنر خوش ہے اور وہ پوری انرجی لگا دیتے ہیں اپنے پارٹنر کو خوش کرنے کے لئے اب یہ ساری چیزیں سننے میں تو لگتا ہے کہ یار یہ تو پرفیکٹ کالٹیز ہیں جو کسی میں ہو سکتے ہیں لیکن آرثر بولتے ہیں کہ جو لوگ مسٹر نائس گائے کی ایمیج اوروں کو دکھاتے ہیں وہ زیادہ تر اندر سے کچھ اور ہی ہوتے ہیں جیسے کی جو لوگ نائس گائے کی ایمیج لے کے گھومتے ہیں وہ زیادہ تر ڈیس آنسٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی مسٹیکس کو بھی چھپا دیں گے اور وہ ہی بولیں گے یا بیہیو کریں گے جو اور لوگ چاہتے ہیں The so called nice guys اور لوگوں کو اتنا خوش رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ان سے امپورٹن باتیں بھی چھپا سکتے ہیں نائس گائز اپنی ضرورتوں کو پرائیورٹیز نہیں دیتے اس لئے اپنے امپورٹن ٹاسک کو بھی دوسروں کو بولنے میں گھبراتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں لوگوں کو مینیوپلیٹ کرنا پڑتا ہے اپنا کام کروانے کے لئے یہ لوگ پریٹینڈ تو کرتے ہیں کہ یہ گیورز ہیں لیکن یہ دوسروں کی ہیلپ صرف اس لئے کرتے ہیں تاکہ انہیں اپریسیشن ملے لوگ ان کے بارے میں اچھا بولے ان کی تعریف کریں اور وقت آنے پر ان کی مدد کریں اور اگر انہیں مدد کے بدلے مدد نہیں ملتی تو یہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے فیفت نائس گائز ہیو ڈیفکلٹی سیٹنگ باؤنڈریز دو سو کال نائس گائز اوروں کو نو نہیں بول پاتے انہیں منع نہیں کر پاتے اس لئے وہ اوروں کی پریفرنسز کو پورا کرنے کے چکر میں خود کی پریفرنسز بھی بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اور ان کی فیملیز کی امپورٹنٹ ٹاسک مس ہو جاتے ہیں نائس گائز چاہتے ہیں کہ سارے لوگ انہیں پسند کریں اور انہیں پیار کریں جس کی وجہ سے لوگوں کو ان کا دوست بننے میں ڈیفکلٹی ہوتی ہے اب یہ پوائنٹ سن کے تو ایسا لگتا ہے کہ کیا پھر ہم نائس گائے نہ بنیں کیا ہم کمینے بن جائیں اور لوگوں کا فائدہ اٹھائیں تو اس بوک کے آوثر ایسا نہیں کہتے آوثر بولتے ہیں ایک نائس گائے کی ایمیج بنانے کے بجائے ہم ایک انٹیگریٹڈ مین بن سکتے ہیں انٹیگریٹڈ مین وہ ہوتا ہے جسے پرفیکٹ بننے کا کوئی شونگ نہیں ہے وہ جیسا ہے اسے پسند ہے وہ جانتا ہے کہ وہ ایک ہیومن ہے اور اس میں فلوز ہیں وہ جانتا ہے کہ اسے اپنی نیڈز کو پرائیورٹیز پر رکھنا ہے ورنہ اس کی لائف اور اس کی فیملی کے لائف سفر کرے گی ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے اس کے ساتھ والے اس سے نراز ہوں لیکن یہ اسے ایکسپٹ کرتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک انٹیگریٹڈ مین کی کیا کیا کالٹیز ہوتی ہیں one make your needs a priority تم اپنے لئے کیا کرتے ہو آوثر نے اپنے کلائنٹ سے کہا کچھ بھی نہیں کلائنٹ نے بولا اگر تم ایکچول میں خوش رہنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی نیڈز کو پریفرینسز دینے پڑیں گے خود کے لئے بھی ہر ہفتے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا آوثر نے کہا اس پر کلائنٹ بولا پھر تو دنیا مجھے مطلب ہی سمجھے گی آوثر نے کہا پر بات ہوگی تب ہی تو بات بڑھے گی اب کریے فری چیٹ میٹرمونیل سائٹ پہ پہلی بار only on جیونساتھی.com ڈاؤنلوڈ ناو آوثر کے ایک کلائنٹ نے آوثر کو بولا میں ایک گرگٹ کی طرح ہوں میں جیسا انسان ہوتا ہے اس کے کارڈنگ اپنے کو چینج کر لیتا ہوں اپنے سمارٹ دوستوں کے سامنے میں ایک بڑی وکیابلری یوز کرتا ہوں اپنی ماں کے لیے میں ایک پیارا بیٹا ہوں اپنے ڈیڈ کے ساتھ میں سپورٹس کھیلتا ہوں لیکن سچ بولوں تو مجھے پتا ہی نہیں کہ میں اصلی میں ہوں کون اگر میں لوگوں کو خوش نہیں کر پاتا تو میں ایک دم اکیلا فیل کرتا ہوں اور سب سے بری بات تو یہ ہے کہ میں اکیلا almost ہر وقت ہی فیل کر رہا ہوتا ہوں آوثر بولتے ہیں نائس گائز کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے وہ سب کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی لائف کے سب سے امپورٹنڈ انسان کو خوش نہیں کر پاتے اور وہ انسان وہ خود ہیں امیجن کیجئے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں تو اب آپ سے کچھ سوال ہیں آپ کونسی جگہ میں اپنا گھر بناوگے اپنے فری ٹائم میں آپ کیا کر رہے ہوں گے آپ کیا کام کرنا چاہوگے آپ اپنا گھر اور انوارمنٹ کس طریقے سے چاہوگے آوثر بولتے ہیں کہ اب جب بھی ہم اپنی ریال لائف کو ڈیزائر لائف سے کمپیر کریں تو ہمیں اپنے سے دو سوال پوچھنے ہیں پہلا کیا وہ ہم اپنے لئے زندگی بنا رہے ہیں جو ہمیں ایکچول میں چاہیے اگر ہم نہیں بنا رہے ہیں تو کیوں نہیں بنا رہے ہیں جب ہم ان دونوں سوالوں کے بارے میں ڈیٹیل میں سوچیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم اپنی ڈیزائر لائف اس لیے کریٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم میسٹر نائس گائی کی ایمیج سب کو دکھانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی پرائیورٹیز کو پریفرنسز نہیں دیتے اور اوروں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اس لیے آرثر بولتے ہیں سٹاپ بینگ نائس گائی اینڈ بیکم اینٹیگریٹڈ مین تو دوستو اب میں اپنے خود کے ویوز دینا چاہتا ہوں یہ ساری بکس جیسے کی 48 لائز آف پار شکریہ موسیقی